نو میسے اب تک ڈیٹھ سو کیسز کی پیشیاں میں بھر چکا ہوں عدالتوں میں یہ بڑی جلدی میں دو سو کیسز میں پہنچ جاؤں گا ڈبل سینچری ہو جائے گی میری اور صرف گھر سے نکلتا ہوں عدالتوں میں پیشی کر کے پھر گھر واپس آتا ہوں مجھے پتا تھا کہ یہ مافیا کا میں مقابلہ کروں گا مافیا کا مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ چھوٹا سا طبقہ ہے یہ ملک کے وسائل کے اوپر کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ اس میں ملے ہوئے ہیں انہوں نے جب میری حکومت چل رہی تھی تو انہوں نے پورا پروپاگینڈا کیا میڈیا کے ہاؤزز کے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اب وہ ذرا دور دیکھ لیں کیونکہ اللہ الحق ہے وہ تو اب ایکنومک سروی جو کہ ہر سال معیشت کے اوپر ایک سروی پبلش ہوتا ہے ایکنومک سروی آف پاکستان اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے سب سے بہترین پرفارمنس تھی اسی وجہ سے آج سے ستائیس سال پہلے میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں تو بڑی پہلے اس نتیجے پہ آ گیا تھا کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہے رول آف لاؤ نہیں ہے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب طاقتوار فیصلہ کرتا ہے اس ملک میں تو کیونکہ وہ قانون کے اوپر ہے وہ ہر قسم کا ظلم کر سکتا ہے کمزور پر اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ کہیں عمران خان گھٹنے ٹیک کے ہمارے پاس آ جائے کہ سر جو آپ کہتے ہیں میں تیار ہوں بس اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ہر قسم کا میرے پہ بھی نہیں میرے خاندان کے اوپر ان کے علاوہ جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں جو کھڑے آج ان سب کے اوپر اب یہ گزر رہی ہیں میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ میں اپنے ملک پہ ہیں یہ حالات دیکھوں گا رات کے تین بجے گھر میں گھستے ہیں مو کور کر کے گھستے ہیں یہ بھی سرا سوچے کئی شروار کبیز یعنی عام عام کپڑوں میں آتے ہیں پولیس کی وردیوں میں نہیں آتے لیکن کلیش نکافز پکڑ کے عام گھروں میں آ جاتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ کئی بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں آزم سواتی کے پوتیوں کے سامنے اس کو بیوی کے سامنے اندر گھس کے رات کے تین بجے اس کو مارا سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مارتے ہوئے ایک پچھتر سال کے آدمی کو پتا چلا کہ پورا پلان بنا ہوا تھا یہ پلان کے تحت فالس فلیگ آپریشن یعنی پہلے وہ اس طرح مجھے اٹھایا اور اس کے بعد پھر پہلے پتا تھا کہ ریاکشن آنے اور اس سے یہ جو جلانا گھرانا اور یہ یہ کیا اور اس کی آڑ کے اندر سارے لوگوں کے پر بند کر دیا اور میرے اوپر کیسز کر دیا میں جب جیل میں ہوں تب میرے اوپر کیسز کرنے شروع کر دیا کہ جی میرے کہنے پہ ہوا ہے سب کچھ ایک سٹیٹپنڈ نہیں ہے ستائیس سال پہ مجھے ایک سٹیٹپنڈ بتایا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ہمیشہ میں نے کہا کانون کے بیچ میں رہے ہیں ہر جگہ میں نے کانون کی پابندی کی ہے جب مجھے لگا انتشار ہوا میں نے اپنی پارٹی کو پیچھے ہٹایا یہ جو کیس ہے میرے اوپر القادر کا یہ کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ کیبنٹ ایک فیصلہ کر دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ذاتی فائدہ ہوا ذاتی فائدہ کیا ہوا ہے القادر یونیورسٹی القادر یونیورسٹی تو سات مینے پہلے شروع ہو گیا تھا کام اس پہ وہ تو مکمل بھی پہلے ہو گئی تھی تو مجھے کیسے اس کیبنٹ کے فیصلے سے فائدہ ہوئے اور القادر یونیورسٹی سے مجھے کیسے فائدہ ہوا ذاتی طور پہ یعنی شوکت حانم نو عرب روپیہ کٹھا کرتا ہے حال سال مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے وہ تو ٹرسٹ ہے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جو انگلینڈ کے اندر جو ان سی اے کی ڈیل تھی ملک ریاض جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آیا تھا ملک ریاض کا کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کے اندر سے اٹھارہ عرب روپیہ کا گھر خریدا ہے ون ہائٹ پاک لندن کے اندر پوچھا ہے کسی نے کہ اس کے پاس پیسہ کدھر سے آیا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ یہ جو یہ جو ان کے چار مہنگے مہنگے میفر میں اپارٹمنٹ ہیں جس کا انکشاف پینما کے جو دنیا میں انکشاف ہوا تھا انٹرنیشنل انکشاف پینما کا کبھی پوچھا ہے پھر کبھی وہ کلیبری فونٹ آگئی کہ ایک فراڈ کانٹریکٹ دکھا دیا وہ اس اس فونٹ کے اندر لکھا ہوا جو اس وقت اجازہ نہیں ہوئی تھی وہ اس سے اگلے سال آئی تھی وہ جھوٹ پکڑا گیا مریم نواز کا وہ کوئی اس کے پر کیس نہیں ہے کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو چودری شگر مل کا اسی کلوڑ روپیہ دکھایا تھا کہ جی کسی دبائی کے بزنسمن نے بھیجا ہے وہ دبائی کے بزنسمن نے نیب کے اندر لکھ کے دیا کہ میں نے پیسہ نہیں بجھوایا تو یہ سارا منی لانڈرنگ کوئی انہوں پوچھتا نہیں ہے آسف زرداری کے اوپر وہ جو فیک اکاؤنٹ کیسز تھے اربو روپیہ کا پیسہ جو شروع کیا تھا طریقہ نواز شریف نے ہدایبہ پیپر مل میں کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ ہنڈی ہوالی سے باہر بھیجو ادھر سے رمیٹنسز دکھا کے پاکستان لیاو وہی پیسہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو خودی قانون بنایا کہ جو باہر سے رمیٹنس ہے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا وہ ہدایبہ پیپر مل کے جو کیس تھا اس کے اوپر بی بی سی کی ڈاکیمنٹری بنی عساق دار نے ایک سو چونسٹ کا بیان لکھوایا کہ کیسے وہ پیسے ان کے منی لانڈرنگ کر کے بھیجتا تھا وہ کازی فیملی جو لندن میں بیٹھی ہو تھی اس کا پورا بیان ہے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہی اوپر بیٹھے ہوئے یہ کیسز ہیں اور عمران خان کے اوپر کیس کیا ہے کہ جی وہ اس نے وہ القادر یونیورسٹی جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں سارا پیسہ وائی کا وائی ہے کہتے ہیں جی چھے عرب روپے کی زمین خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر تھا وہ چیک سے زمین خرید وہ پیسے دیئے ہیں وہ چھے کروڑ کی زمین تھی پنتالیس لاکھ روپے اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ سارے چیکس ہیں اور کب خریدی جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا جب حمزہ شریف چیف منسٹر تھا اور جب یہ شباشی پرائم منسٹر تھا یہ تب زمین سارا چیکس کے اوپر ہے کیوں وہ بچائرے جو کشتی میں جن لوگوں سے پوچھے ہیں رشتہ داروں سے جو گریس میں یہ کشتی میں ہمارے کوئی تین سو پاکستانی بچائرے ڈوبے ہیں ان سب نے کیا کہا کہ ہمیں کوئی امید ہی نظر آ رہی پاکستان میں ہمارے کوئی چانس ہی نہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا یعنی وہ لوگ اس ملک سے امید چھوڑ کے بچارے یہ نکل رہے ہیں پیسے دیتے ہیں کرزے کٹھے کر کے نکلتے ہیں یہاں سے یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ یہاں جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی کر لیں اس کو یہاں کا پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور یہ ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہیں سارے دن دناتے ہوئے تیس سال سے جو ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے آج سارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہیں ختم ہو رہا ہے ان کے کیسز کیس کس کے اوپر کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن کی پوری کوشش تھی کہ اس ملک میں قانون کی بالا دستی لے کیا ہیں یہ جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا جا رہے ہیں جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو ہمارے کارکون ہیں اس گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے کمروں میں کھانا باہر سے لجانے نہیں دیتے ان کو اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی دشمن ملک کے لوگ ہیں اپنے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ دشمن ملک کے لوگوں سے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم اس ملک کے اندر اپنا انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے جب تک طاقتور اسی طرح ظلم کرتا رہے گا کمزور پہ اسی طرح ہمارے غریب لوگ یہاں سے ملک سے کوشش کریں گے یہ کشتیوں میں باہر جانا کیونکہ یہاں روزگار ملنا نہیں ہے جب تک ہم انصاف کا نظام نہیں ٹھیک کرتے یہاں سرمایہ کاری نہیں ہونے لگی سرمایہ کاری نہیں ہوگی نوکریاں نہیں ملیں گی اور نوکریاں جب نہیں ملیں گی تو یہی حالات ہوں گے غربت بڑھتی جائے گی بیروزگاری بڑھتی جائے گی جو بڑھ رہی ہے پاکستان میں اور جو طاقتور ہے وہ اپنا پیسہ باہر رکھے گا یہ ساروں کا یہ جو میں نے نام آپ کو بتائیں ان بڑے بڑے خاندانوں کے سب کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ روپیہ گرتا ہے مہنگائی ہوتی ہے ان کو فرق نہیں پڑتا ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں ملک سے باہر یہ جو اس وقت ہم جدر کھڑے ہیں یہ اصل میں ہے ہمارے مستقبل کی جانگ یہ ہماری حقیقی ازادی کی جانگ ہے میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ حقیقی ازادی انصاف سے آتی ہے رول آف لاؤ سے آتی ہے جب تک ملک پہ انصاف نہیں ہوتا رول آف لاؤ نہیں ہوتا اور اس کا بھی مطلب بتا دوں کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون جب تک نہیں آتا برطانیہ کے اندر پرائم منسٹر کو اس لیے نکالا گیا بوریس جانسن کو کہ جو قانون سب کے لیے بنائے ہوئے تھے اس کے اوپر وہ نہیں اس کے اوپر وہ فالو نہیں کر رہا تھا اور وہ صرف اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کی تھی چوری نہیں کی تھی صرف گیٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سوشل ڈسٹنس نہیں تھی کرونا کے دور میں اور اس نے اس کے اوپر عمل لی کیا اس کے اوپر پرائم منسٹر نکلا ہے ہمارا یہاں دیکھ لیں کہ اوپر ابھی ابھی ایک ٹیپ جو آڈیو ٹیپ آئی ہے اس میں کیا شباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم کے دماد کے لیے اس کی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے تو گریٹ سٹیشن لازمی ہوتا ہے جو ہاؤزنگ سوسائیٹی بنائے وہی گریٹ سٹیشن بناتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ سرکاری طور پر بنے یعنی ستر کورڈ روپیہ کا عوام کو نقصان پچھا رہی ہے ٹیکس کے پیسے پہ تاکہ دماد کا ستر کورڈ روپیہ بچ جائے یہ اس کے کونوسیشن میں کہہ رہا ہے اور وہ اس کا پرنسپل سیکرٹی کہہ رہے فکر نہ کریں یہ ہم کر دیں گے یعنی ملک کو ستر کورڈ روپیہ کا نقصان پچھائیں گے اور ان کو یہ جو اوپر خاص کلاس بیٹھی ہے اس کو فائدہ بچائیں گے میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے یہ اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل گیا ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شائری تھی ہمیں اس پر ایک ایک شیر کے اندر کہ ہمیں انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ ازاد قومی کی صرف پرواز ہے صرف ازاد لوگ اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں علاموں کا کوئی مستقبل نہیں ہے